کوئی شخص اعتقاف پر بیٹھا ہے اور اس کا انتہائی قریبی رشتہ فوت ہو گیا ہم سن جنازے کی ادائیگی کے لیے جانا ہے کیا جا سکتا ہے یا کیا معاملہ نہیں اعتقاف کے اندر مریض کی ایادت کرنا جنازہ ادا کرنا عورت کو ہاتھ لگانا بے ضرورت مسجد سے نکلنا منع فرمایا گیا جنازے میں شریک نہیں ہوا جائے گا پہلے زمانے میں تو مسجدوں کے ساتھ تو آشروم سے نہیں ہوتے تھے صحابہ اکرام اپنے گھروں میں جا کے غسل کر کے آتے تھے صحیح تو آپ بغیر ضروری کام کیے بغیر کوئی ایسا کام کیے مسجد سے نکلیں اور سیدھا جا کر غسل کریں یا کوئی ضرورت ہے تو وہ کام کر کے واپس آ جائیں اس کے علاوہ جو ایادت کرنا ہے یا جنازہ پڑھنا ہے یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں منع فرمایا گیا اعتقاف کی حالت میں آپ اپنے اس مخصوص حجرے میں بیٹھیں جہاں پر آپ نے وہ اپنی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے وہاں پر اگر آپ نے غسل کرنا ہے وہاں سے آپ نے اٹھ کے جانا ہے واش روم تر غسل کے لیے تو کیا پہلے اسی جگہ پر اسی مقام پر تیمم بغیرہ کیا جائے گا اور پھر مسجد جایا جائے گا واش روم سائٹ پر جایا جائے گا کیا اس کا طریقہ نہیں بس اگر کسی پر غسل واجب ہو گیا ہے مثال یا ویسے غسل کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسجد میں اگر فیسلیٹی موجود ہے تو آپ وہاں کر سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو احتلام ہو گیا ہے مسجد کے انہیں سویا ہوا ہے تو پھر اس کو چاہیے جلدی جلدی غسل کے لیے جائے نہ کہ یہ تیمم یا اس طرح کا معاملہ یہ درست نہیں ہے سیدھا صرف غسل کرے گا کیا ہم اعتقاف میں جب بیٹھ گیا تو ہم ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں ہم کلام ہو سکتے ہیں یا پھر دیگر اسی طرح معاملات ہے زندگی ضروری بات تو کر سکتے ہیں اعتقاف کے اندر لیکن اعتقاف کا مقصد نہ فوت ہو پائے بعض لوگ بیٹھ کے گیمز کھیلنے لگ جاتے ہیں موبائلز کا استعمال اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ دنیا سے کٹ آف ہی نہیں ہوتے اعتقاف ہوتا ہے اپنے آپ کو مسجد کے اندر مخصوص انداز سے ایک سائٹ پر کر لینا عبادت کے لیے لیکن ایسی کوئی روایت یا ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ کسی سے بلکل بات ہی نہیں کر سکتے یہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بلکل پھر اس حجرے پر ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے ایسا کوئی عمل بلکہ اس کے بارکس بات کرنا تو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف پر بیٹھے تھے تو آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو ملنے آئی تھی اور آپ سے گفتگو فرما رہی تھی تو اس میں کوئی ایسا حرجی نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم اعتقاف پر بیٹھتے تھے اور اپنے سر کو پیچھے کی طرف کرتے کیونکہ آپ کا گھر مبارک اور مسجد نبوی ایک ساتھ تھے آپ اپنے سر کو تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں سجدہ آئیشہ آپ کی سر کو کنگی کرتی تھی تو یہ ہم کلام ہوتے تھے اعتقاف پر ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ اکیلہ اپنے کاروبار کو سنبھالنے والا ہے تو کیا وہ موبائل رکھ کے اپنے معاملات کی اپ ڈیٹ لے سکتا ہے اس کے اندر کوئی کباہت ہے نہیں ایسا کام یہ آپ یہ پھر اعتقاف بیٹھا ہی نا اعتقاف کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا اور کوئی بندہ مسجد میں کھڑا ہو کے کاروبار کر رہا ہے کوئی چیز فروخت کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے بدواہ فرمائی ہے اللہ تجھے کبھی تجارت کے بدلے برکت نہ دے یہ منع ہے اس کے لئے درست نیم